یک طرفہ محبت ایک کینسر کی طرح کی ہوتی ہے جہاں انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے اور اس بیماری کا انسان کو اس وقت پتا چلتا ہے جب آخری سٹیج ہوتی ہے میں تو خود ایک اترپا محبت کی تکلیف سے گزرا ہوں اس سے بہتر کون جانس ہے موسیقی آپ؟ یہاں؟ کیسے آنا ہوا؟ بات سنیں یہ جو کھیل آپ اور آپ کی بیٹی دونوں مل کر کھیل رہی ہے اس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے جب میں ایک لڑکی کو ارسلان کی زندگی سے نکال سکتی ہوں تو آپ کی بیٹی کی کوئی عوقات نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ میں اور میری بیٹی کوئی بھی کھیل نہیں کھیل رہے ہیں بچوں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے اور ارسلان اپنی مرضی سے شادی کی رات یہاں رکا تھا یہاں تک کہ ہنیمون پر جانے کیلئے بھی وہ رضا مند تھا رہی بات میری بیٹی کو ارسلان کی زندگی سے نکالنے کی تو ایسا کرنے کے بارے میں تو آپ سوچئے گا بھی مت میں سے بھی فریہ آپ کو موقع نہیں دینے اگر ایسی بات ہے تو پھر فریہ اور ارسلان میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ دونوں فلائٹ میں ہیں اور جیسے ہی فلائٹ لینڈ کریں گی سب سے پہلے وہ ائرپورٹ سے سم خریدیں گے اس کے بعد ہی آپ کا اور میرا رابطہ ہو سکے گا میری بات پر یقینہ ہے تو یہ نے فون نہیں کہہ دی ہے نا آپ نے کافی ہے میرے لیے زکیہ کھانا لگاؤ ضرورت نہیں ہے ہر لڑکی کو سامیہ سمجھ رکھا ہے آئیے میں سامیم وہ ہوں میں ہاں جلدی فری ہو گئی تھی تو ایسا پوسیبل ہے کہ میں گھر چلدی چلی جاؤں یا شور بائی نوٹ لیکن آپ کو یاد دانے کہ ہم نے ایک لائن کے ساتھ میٹنگ کے لیے جانے آج سامیم آج دوپہر میں کچھ زیادہ ہی کہہ گیا تب ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان کی دل میں ہے وہ سب کچھ کہتے ہیں بادیں دل میں نہیں رکھنی چاہیے ایسے بھی آج کل کی دور میں تو بہت زیادہ ملاوٹ ہے الفاظ خیالات سب میں جھوٹھی نظر آتا ہے تو اچھا لگا مجھے کہ آپ کی دل میں جو تھا آپ نے مجھے کہہ دیا thank you